جاہند آداب میں ہوں شمیم جراج پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر و نظر چینل سب سے تیز اور تازہ سمچار دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اب خبر وستار سے اس خبر کے پرائیوجک ہیں نگر پالکہ پریشت بلریہ گن سے چیرمین پت کے پرتیاشی اسرار احمد پور مہاپردان مدنا پار و پردان محمد پور اس خبر کے پرائیوجک ہیں نگر پالکہ پریشت بلریہ گن سے چیرمین پت کے پرتیاشی بابو جاوید خان امتیاز ہسپیٹل آزمگڑ میں کم خرچ میں ڈلوری کی صفدہ اپلفد ہے نارمن ڈلوری پانچ ہزار اپریشن سے پندرہ ہزار میں ہوتی ہے ڈاکٹر آمنہ خان سے سمپر کریں اس خبر کے پرائیوجک ہیں ایجیم ہسپیٹل بلریہ کی چنگی شہر آزمگڑ ہاتھ کے اسپیشلی ڈاکٹر محمد اکرام سے سمپر کریں یو پی کے جنپت آزمگڑ سے یہ خبر ہے جہاں بردہ تھانے کی پولیس کی انسار جان ماننے کی نیت سے پولیس ٹیم پر حملہ کرنے والا شاتر بدماش آصف کو بردہ تھانہ چھتر کے بیری نار پولیا کے آگے پولیس مدبیڑ کے بعد گریفتار کر لیا گیا ہے اس کے دہینے پیر میں گولی لگی ہے جس کو علاج کیلئے سی ایسی بردہ لے جایا گیا جہاں سے اسے زلاج بدال کے لیے ریفر کر دیا گیا بیری نار پولیا کے آگے ہوئی پولیس مدبیڑ میں گھائل آصف پتر آیاز اور منہ ساکین قسمہ دیوگاؤں تھانہ دیوگاؤں کا رہنے والا ہے جس کے پاس سے ایک عدد تمنچہ 315 بور ایک زندہ کارتوز 315 بور تین کھوکا کارتوز 315 بور ایک ہیرو موٹر سائیکل رنگ لال اور ایک ہزار روپیا برامت کیا گیا ہے اسپی سٹی شہلیند ریلان نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کی بیتے 22 ستمبر کو بردہ تھانے کی پولیس دوارہ پشو سے لدے پکپ کو بردہ تھانا چھتر میں روکنے کا پریاز کیا گیا اور اس کا پیشا کیا گیا تو پکپ سوار ویکتیوں دوارہ پولیس ٹیم جو پیشا کر رہی تھی اس پر ایٹ پتھر برسائے گئے پولیس کی گاڑی کو ٹکر ماری گئی جس سے وہ بے کابو ہو کر پلٹ گئی پولیس نے بتایا کی اس گھٹنا کی ویویشنہ کے دوران اب یکت آسیب پتھر آیاز اور منہ ساکن قصبہ دیوگاو تھانا دیوگاو دانش اور فیدائک پتھر جنکو اور فیدریس ساکن قصبہ دیوگاو تھانا دیوگاو شاہ آلم اور ف بھونو اور ف سونو پتھر اخلاق اور ف اقبال لکھو ساکن ہمور تھانا کھٹھان جنپت جونپور رزوان اور فلولے پتھر جنکو ساکن چوہٹا تھانا خیتہ سران زلاجون پور دل نواز اور ف قلو پتھر فیاض اور ف گڈو گرام ابو سعید پور سرسینہ تھانا گمبیر پور زلاء عزم گر شاہ نواز پتھر فیاض اور ف گڈو ساکن ابو سعید پور سرسینہ تھانا گمبیر پور جنپت آزم گر اقرار پتھر فیروز اور ف سیار ساکن قصبہ دیوگاو جوگیانہ محلہ تھانا دیوگاو امتیاز اور ف چھوٹو پتر نصار ساکین قصبہ دیوگاں جبیانہ محلہ تھانہ دیوگاں جنپد آزمگر وغیرہ کا نام پرکاس میں آیا پولیس نے بتایا کہ گریفتار و غائل آصف نے پوچھتاش میں بتایا ہے کہ پشو چوری کننے و بیچنے کا ہم لوگوں کا ایک گینگ ہے جس کا مقیہ ریاض اور فلولے پتر جنکو گرام چوہٹا تھانہ کے تصرا جنپد جونپور ہے جس میں کل آٹھ سے دس ممبر ہیں ہم لوگ دن میں گھوم فیر کر جونپور آزمگر مہو اور غازیپور میں ریکی کر کے ریزوان کو بتاتے ہیں ریزوان کے یوجنا کے مطابق چھ سات لوگ فریہ میں کٹھا ہوتے ہیں اور وہیں پر یوجنا بنا کر پکپ سے رات میں نکالتے ہیں اور یوجنا کے مطابق گائے بھائیس اور بکری جو بھی ملتی ہے پکپ میں لات کر نظام آباد میں اتار دیتے ہیں پکپ میں ایٹ پتھر اور اسلاح رکھتے ہیں تاکہ کہیں پبلک یا پولیس سے بھڑنے پر ایٹ پتھر مار کر بھاگ سکیں ریزوان کے پاس چوری کی بولیرو پکپ ہے اور وہی گاڑی بھی چلاتا ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اسپی سٹیز جائلنگ لان نے کیا کچھ بتایا ہے آئی ایم آپ کو دکھاتے ہیں دن آنکھ 22 ستمبر کو بردہ پولیس کے دوارہ ایک پکپ جس میں پشور لدے تھے اس کو روکنے کا پریاس کیا گیا اور اس کا پیچھا کیا گیا پکپ سواروی اکتین دوارہ پولیس کی ٹین جو پیچھا کر دی تھی اس کے اوپر ایٹ پتھر برسائے گئے وہ پولیس کے وہاں کو ٹکر مار دی گئی جس سے پولیس کی گاڑی شیتیگرست ہوگی وہ انکم نالے میں پلٹ گئی اس سمند میں پولیس کے دوارہ مقدمہ پراد سنکھیہ 326 بٹا 22 دارہ 307 کا قائم کیا گیا تھا اس کی ویویشنہ کے دوران آسف و اس کے ساتھ انہیں ساتھی پرکاش میں آئے تھے دن آنکھ 2 اکٹوبر کو راتری تقریباً ساڑھے نو بجے کملہ پور تیراہے کے پاس ایک موٹر سائیکل آتی نظر آئی جس کو پولیس نے روکنے کا پریاس کیا تو یہ موٹر سائیکل سوار نے تورنت اپنی موٹر سائیکل موڑی اور بیری نہر پولیہ کے طرف بھاگنے لگا پولیس نے اس موٹر سائیکل سوار کا پیچھا کیا تو بیری نہر سے آگے جا کر یہ موٹر سائیکل سلپ ہو گئی وہ اس میں سوار ویکتی نے پولیس ٹیم کے اوپر جان سے مارنے کے نیت سے فائرنگ پرارم کر دی پولیس نے آتمرکشات و نیانتریت فائرنگ کری جس میں آسف نام کے ویکتی کے پیر میں گولی لگی ہے اس کو اپچار کے لیے جلہ چکت سالے روانہ کر دیا گیا ہے پوستاش میں اس ویکتی دوارہ یہ قبول آ گیا کہ ان کے دوارہ پرشو کی تسکری کی جاتی ہے اور 22 ستمبر کو بھی یہ پرشو لے کر بھاگ رہے تھے اس کے علاوہ اس کے دوارہ 13 اگست کو ایک لوٹ کی گھٹنا قبولی گئی ہے پولیس ٹیم کو اچھے کاری کے لیے اینام کے سنسکتی کی گئی ہے تھانا دیوگاو پولیس کو دیر راتری لگ بگ دو بجے یہ سوشنا لگی کہ ایک اپرادی جو پشو تسکری سے سمبند دیت ہے کلیچہ باز شیو مندر کے پاس سے گزرے گا اس سوشنا پر پولیس کے دوارہ جگہ کی گھیرابندی کری گی اور چیکنگ پرارم کری گی ایک سندگ موٹر سائیکل آتی نظر آئی جس کو روکنے کا پریاس پولیس کے دوارہ کیا گیا پرنتو اس ویکتی نے روکنے کی وجہ اپنے موٹر سائیل گھومائی اور وہاں سے بھاگنے لگا بھاگتے سمیں آگے جا کر اس ویکتی کی موٹر سائیکل فسل گی وہ گرتے ہی اس ویکتی نے پولیس کی اوپر جان سے مارنی کی نیت سے فائرنگ پرارم کر دی اس ویکتی کو چیتاونی دی گئی اور اس کے اوپراند پولیس کے دوارہ آتمرکشات ونینترک فائرنگ کری گئی جس میں یہ اپرادی کے پیر میں گولی لگی ہے اس اپرادی کا نام شہالم عرف گھونو ہے جو جانپور کا رہنے والا ہے اس کو اپچار ہیتو جلچی کی چالے بھیج دیا گیا ہے شہالم عرف گھونو رزوان عرف لولے گینگ کا صدر سے ہے وہ اسی گینگ نے دنانگ 22 ستمبر کو بردہ پولیس کے گاڑی میں ٹکر ماری تھی جب بردہ پولیس کی گاڑی ایک وائٹ پک اپ گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی اس سمبن میں بردہ پولیس کے دوارہ مقدمہ اپراد سنکیہ 326 بٹا 22 دارہ 307 کا پنجھگیت کیا گیا تھا شہالم عرف گھونو کے انگ گینگ میمبرز کی پولیس کے دوارہ تلاش کی جاری ہے شیگری سبی کی گرفتاری کر آگے کروئی کی جائے گی اسی کرم میں دیوگاؤں تھانا اچھتر کے کلیچہ بادشیو مندر کے پاس دیوگاؤں اور مہناجپور ہائیوے کے پاس ہوئی پولیس مدبھیڑ میں شہالم عرف بھونو عرف سونو پتر اخلاق عرف اکبال عرف لکھو ساکن دھمور تھانا کھڈان جنپن جونپور گھائل ہو گیا اس کے دہینے پیر میں گولی لگی ہے اور علاج کے لیے سی ایسی لالگن بھیجا گیا ہے اس کے پاس ایک دیسی تمنچہ تین سا پندرہ بور تین کھوکا کارتو تین سا پندرہ بور ایک زندہ کارتو تین سا پندرہ بور ایک موٹر سائیکل برامت ہوئی ہے ادھر جنپد آزمگڑ کے تھانا کتوالی پھولپور چھتر کے امباری بازار سے آگے مافی پولیا کے پاس بیتی رات انتر جنپدی گنگیشتروں سے ہوئی پولیس مدبھیڑ میں ٹاپ ٹین و پچیز ہزار روپیے کا انعامی اپرادی تبریز پتر حافظ ظہور نیواسی گرام موڑیا تھانا پھولپور اور کلیم پتر زہیر ساکین موڑیا تھانا پھولپور گھائل ہوا ہے پولیس کے انسار ابیوکت کلیم کے خلاب کل 18 مقدمات اور ابیوکت تبریز کے خلاب کل 19 اپرادی جگن مقدمات در جائیں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایڈیشنل اس بھی دیار راہو روسیا نے کیا کچھ بتایا ہے آئی ایم آپ کو دکھاتے ہیں دو تین دس 2022 کی راتری میں گز چیکن کے دوران سوچنا پرابت ہوئی کہ تھانا فولپور چھیتر میں اپراد کرنے کے لیے کچھ لوگ صحابہ جدبت جونپور کی اور سے چوری کی گئی گولیرو سے آ رہے ہیں جس میں چار اپرادی ہیں اور ان کے پاس اصلے ہیں اکتو سوچنا پر تورک روپ سے کاروائی کرتے ہوئے گولیرو کو چوکی انچار امباری سری ہیلے پرتاب سنگھ بارا روکنے کا پریاس کیا گیا ان کے تیج بھاگنے پر چوکی انچار بارا پر بھاری درکشت فولپور انہی سنگ کو جریے دور بھار سوچنا دی گئی یہ برماد گولیرو سوار روکنے پر بھی نہیں رکے اور امباری کی طرف بھاگتے رہے ان کو لگوگ راتری بارا بجے پولیس باروں کو جان سے مارنے کی نیت سے لکش بنا کر فائل کرنے لگی جس پر سیلف ڈیفینس میں آتم سرکش پولیس پارٹی بارا نیتیز فائل کیا گیا جس میں دونوں بادماسوں کے پیر میں دوری لگی ہے انہیں جلاز پتار آجمگر بھیجا گیا ہے انہی دو لوگ گہرہ اندھکار کا فائدہ اٹھا گئے گھائر بادماسوں کی پیچان تغریف پتر حافش اور جہور لیواسی مڑی آنہ پھول پور جنپر آجمگر کے روپ میں ہوئی ہے یہ مقادمہ پرا سنکھیا 188 2020 ڈھارہ 31 U.P گینیسٹر ایک میں پرار چل لہ دوسرے کی پہچان کلیم پتر جہیر ساکر مڑی آنہ پھول پور جنپر آجمگر U.P گینیسٹر ایک میں یہ فرار ہے اور اس پر 25 پنجی گرد کرائے گیا ہے ان کے پاس سے ایک چوری کی بلی روح دو نای تمنچہ 315 بول دو جندہ کارتون 315 بول سات عدد خوکہ کارتون 315 بول پتہ 4.5 روپ نگدی برامت ہوا ہے خابر اور ویجیابن کے لیے سمپر کریں آزمگر کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں